بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مصیبت میں آسانی لانے کے لیے مصیبت کے بعد آسانی کا انتظار کرنا کیسا ہے؟ مصیبت لوگوں سے بیان کرنے سے نہیں بلکہ رب سے بیان کرنے سے ختم ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارت ہے جسے کوئی حاجت پیش آئی ہو اور اس نے وہ حاجت لوگوں میں پیش کر دی ہو تو رب تعالیٰ اس کے فقر و فاقہ کو ختم نہیں فرمائیں گے اور اگر اس نے وہ حاجت رب کے حضور پیش کی تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اسی وقت دور فرما دیں یا اس کے ودلے میں بعد میں اس کو روزی عطا فرمائیں ایک آدمی نے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ فلان لوگوں نے مجھ پر غرط کر ڈالی اور میرے اونٹ اور اولاد کو لوٹ کر لے گئے ہیں میں تو لوٹ گیا فرمائیے اب میں کیا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا بھی حال سن لو کہ آج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فلان فلان گھر میں کھانے کا ایک مد یا ایک سا بھی نہیں مگر وہ اس تنگی اور بھوک میں بھی اللہ ہی سے مانگتے ہیں تو تو بھی اللہ سے مانگ پس جب وہ آدمی گھر گیا اور گھر والی کو پوچھا گھر والی نے پوچھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں کیا ارشاد فرمایا تو اس نے سارا ماجرہ سنایا اس پر وہ عورت بولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں کیا ہی اچھا جواب دیا ہے چنانچہ کچھ عرصہ بھی نہیں گزرا کے رب تعالی نے اسے اس کے اونٹ اور اولاد کو لوٹا دیا اور پہلے سے بھی زیادہ دیا اس آدمی نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر قصہ گوش گزار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور ممبر مبارک پر تشریف فرما ہوئے اور پہلے رب تعالی کی حمد و سنا بیان کی پھر لوگوں کو حکم دیا کہ وہ بھی اس شخص کی طرح رب تعالی سے مانگا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو سب سے کٹ کر اللہ کا ہو گیا تو اللہ اس کو ہر مشکل میں کافی ہو جائے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے ملنے کا اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا اور جو اللہ سے کٹ کر دنیا کا رہا ہوتا ہے تو اللہ اسے دنیا کے حوالے کر دیں گے محمد بن علی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ محمد بن منقدر رحمت اللہ علیہ کے پاس سے گزرے دیکھا کہ وہ پریشان بیٹھے ہیں تو ابن علی نے ابن منقدر سے پوچھا کیا بات ہے میں آپ کو پریشان دیکھ رہا ہوں تو ابو حاظم رحمت اللہ علیہ نے بتایا کہ یہ کرد سے پریشان ہے جس نے انہیں گران بار کر رکھا ہے اور اترنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی محمد بن علی رحمت اللہ علیہ نے کہا ان کے لئے دعا کر کے ان کی مدد کرو ابو حاظم رحمت اللہ علیہ نے کہا ہاں یہ اچھی بات ہے محمد بن علی رحمت اللہ علیہ نے کہا رب تعالیٰ بندے کی اس حاجت میں برکت ڈال دیتی ہیں جس میں وہ رب تعالیٰ سے خوب دعا کرتا ہے خواہ وہ حاجت کیسی بھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارت ہے ساری زندگی ہر وقت رب تعالیٰ سے خیر مانگتے ہی رہو اور رب تعالیٰ کی رحمت کے جھوکوں اور اس کی انعیتوں کی ٹھوہ میں اور ان کے درپے رہو کیونکہ بے شک رب کی رحمت کے جھوکے ہیں جو اپنے مخصوص اوقات میں چلتے ہیں اور وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے نصیب فرماتا ہے اور رب تعالیٰ سے اس بات کا سوال کرو کہ تمہارے عائبوں کو چھپائے رکھے اور تمہارے خوفوں کو امن سے بدل دے جناب یونس علیہ السلام کو جب مچھلی کے پیٹ میں اس بات کا خیال آیا کہ وہ رب تعالیٰ کو توبہ و انعبت کے کلمات کے ساتھ پکاریں تو آپ نے یہ دعا مانگی اللہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین اے اللہ میری تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے اور بے شک میں غصولوار ہوں تو وہ دعا ارش کے گرد ہلکی ہلکی آواز کے ساتھ چکر لگانے لگی تو اس کی بھن بناہت سن کر فرشتے کہنے لگے اے پروردگار یہ ایک جانی پہچانی مگر کمزور سی آواز ہے جو دور دیار سے آ رہی ہے رب تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس آواز کو پہچانتے ہو فرشتے بورے اے پروردگار آپ ہی زیادہ جانتے ہیں یہ کون ہے جس کی یہ آواز ہے رب تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا بندہ یونس ہے فرشتے بولے تیرا وہ بندہ یونس جس کی ہمیشہ اوپر مقبول آمال اور قبول دعائیں ہی آتی رہی ہیں پھر فرشتے دوبارہ عرض کرنے لگے اے پروردگار کیا آپ رحم نہیں فرماتے کہ جو آپ آسانی میں ان کے ساتھ سلوک کرتے رہے ہیں وہ سلوک اب بھی کریں کہ انہیں اس کرب والا کربو بلا سے نجات دیں رب تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں پھر مچھلی کے کو حکم دیا تو اس نے آپ کو کھلے میدان میں سحل پر پھینک ابو سہر کہتے ہیں کہ مجھے ابن کسید نے بیان کیا کہ انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا جونس ایک کھلے میدان میں پھینکے گئے اور رب تعالیٰ نے ان کے لیے یک تینہ کو آگایا ہم نے عرض کیا اے حبورہ اے ابو حریرہ یہ یک تینہ کیا ہے انہوں نے فرمایا یہ قدو کا درخت ہے آگے آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر رب تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے ایک پہاڑی بکری مقرر فرمائی جو غاز پھوس کھا کر آپ علیہ السلام کو صبح شام اپنے تھنوں کا دودھ پلاتی تھی یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے بال اگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتلاؤں یعنی ایسی دعا نہ سکھاؤں کہ جب تم بھی میں سے کوئی اس پر کسی کو دنیا کے معاملے میں کوئی مسئیبت یا بلا نازل ہو اور وہ بندہ اپنے رب کو اس دعا کے ساتھ پکارے تو رب تعالی اس کی مسئیبت کو دور کر دے گا لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مچھلی والے پیغمبر یعنی جناب یورس علیہ السلام کی دعا ہے کہ انہوں نے یہ دعا مانگی تھی لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُمِنَ ظُعَالِمِينَ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مسئیبت کے وقت رب تعالی کی طرف سے آسانی آنے کا انتظار کرنا عبادت ہے اور جو تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا رب تعالی بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کا ارشاد ہے رب تعالی سے اس کا فضل مانگا کہ رب تعالی کو یہ پسند ہے کہ اس سے اس کا فضل مانگا جائے اور سب سے افضل عبادت تنگی میں آسانی آنے کا انتظار کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کسی شخص کو صبر سے بڑھ کر بہتر اور کشائش والی بات عطا نہیں کی گئی حضرت عبوالدردہ رضی اللہ عنہ انہیں ارشاد فرم باری تعالی ہے کہ وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رب تعالی کی ایک شان اور اس کو ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ گناہ بغشتا ہے اور تکلیف کو دور کرتا ہے اور ایک قوم کو بلند اور دوسری کو پست کرتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا وہ فرماتے ہیں ایک موقع پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اشارہ ارشاد فرمایا اے لڑکے میں تمہیں چند باتوں کی وسیعت کرتا ہوں تو ان کو خوب یاد کر لے اور وہ یہ کہ تو اللہ کے حکام کی حفاظت کر اللہ مسائب و بلا سے تیری حفاظت فرمائے گا تو اللہ کی حفاظت میں حفاظت کر اللہ اپنے سائے میں پائے گا جب بھی مانگ اللہ ہی سے مانگ جب بھی مدد طلب کر اور یاد رکھ کے تقدیر کا کلم جو کچھ جو لکھا جا چکا اور اس کا لکھا خوشک ہو چکا اور تقدیر کے دفتہ لپیٹ دیئے گئے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر سب لوگ تجھے وہ نفع پہنچانا چاہیں جو اللہ نے تیری قسمت میں نہیں لکھا تو وہ تمہیں وہ نفع نہیں پہنچا سکتے